بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایقین خوش خطیقوں خوش خطیقی کلاس میں خوش آمدید آج ہمارا سبق فا اور قاف کا ہے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ فے کو اگلے حرف کے ساتھ جوڑنا ہو تو کیسے جوڑتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ فے سے بلنے والے الفاظ اور قاف سے بلنے والے الفاظ چاہے وہ حرف درمیان میں آئے چروع میں آئے یا آخر میں آئے تو مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پہ مختلف مقامات پہ اس کی شکل کیا ہوگی تو یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قاف ڈرا کر کے دکھاتا ہوں پچھلے سبق میں میں نے فے کو بڑے فاؤنٹ میں لے کے دکھایا تھا جو آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم قاف لکھ کے دکھائیں گے یہ ہم نے چھوٹا سا دائرہ بگایا اور اس سے ذرا چھوٹا ہم نے اس کے اوپر بنایا اور اس کے بیچے سے لاتے ہوئے لکیر ہم نے قواب کی گردن بنائی اب ہم اس گردن لکیر تاکہ ہم لے آئے اور یہ جو مٹائی ہے دائرے کی یہ مرکت ہے اس کے چار گناہ ساڑھے تین قط تقریباً پونے چار قط تک ہم اس دائرے کو لے کے آئیں گے نیچے اس کی گہرائی اڑائی قط سے یہ سوا قط ہوگی اور اس کو اس گہرائی کو یہاں تک ہم لائیں گے مٹائی اس کی اتنی بن رہی ہے اندر کی لکیر ہم نے گول کر کے یوں کھینچی ادھر سے گولائی لاتے ہوئے یہاں لے آئے اور پھر اس کی بیرونی لکیر اس نکتے تک آئے گی ٹراملس کا قتل گیا تھا یہ یہ ہمارے پاس قاف بڑے فرنٹ میں رہ ہو گئی ہے اس کی ہم مناسب تراش پراش کر دیتے ہیں جہاں کوئی کمی رہ گی اور اس کی فیلنگ ہو جائے گی تو آپ کے سامنے یہ قاف بلکل واضح ہو گئی ہے چونکہ یہ وائٹ پورڈ ہے اور پلین ہے اس میں مبازکار کالم فیصل کے دائمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اصل شکل ہو نہیں آتی تو ڈرینگ کرتے ہوئے مبازکار ریموو بھی کرنا پڑتا ہے کہیں کہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو باریک کریں گے کیونکہ یہ ذرا موٹی ہو گئی ہے یہ فیلنگی نسبت ہم باہر سے تراش لیتے ہیں اس کو انہوں بھی کے ساتھ اس کو اندر سے تراش لیں گے قاب لکھا گیا بڑے فونٹ میں اس کے بعد ہم اس کے ایسا لفظ لیتے ہیں جس کے اندر فے بھی آئے اور قاب بھی آئے تو وہ ہے فلق فے لام اور قاب فلق قاب کو ہم نیچے اتاریں گے فلق ہوتا ہے پھٹنا اور جو پھاڑتا ہے اس کو کہتے ہیں فالق جیسے قرآن میں فالق الحب والنوہ کہ یہ دانے اور گھٹلی کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دیتا ہے جب ہم زمین میں بہتے ہیں اس کا روٹ اور شوٹ سسٹم جو پیدا ہوتا ہے اس عمل فلق کہتے ہیں اور یہ فالق ہے اللہ کی ذات فالق ہے لفظ دیکھا ہم نے درمیان میں فے کو جوڑا تو اندر سے یہ سراخدار ہے فے ہو یا قاب ہو جب اس کے پیچھے کوئی حرف جڑتا ہے وہ سراخدار ہو جاتا ہے فے اور قاب کا سر لفظ سے بنتا ہے لفاظی یعنی اچھے اچھے لفظوں سے اپنی بات بیان کرنا لفاظی مشکل مشکل لفظ استعمال کرنا لفظ کا معنی تب پھینکنا لفظ کا معنی پھینکنا تو ہم جو مو سے آواز پھینکتے ہیں اس کو اسطلاح میں گرامر کی اسطلاح میں لفظ کہتے ہیں تلفز کا معنی ہے یعنی لفظ کو ادا کرنا اس کے حق کے ذات تلفز جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تلفز کا معنی بھی پھینکنا ہے ملفوز پھینکا ہوا ملفوز دیکھیں ہم نے فے سے پہلے دو عرف جوڑے ہیں اور آگے بھی ہے وہ سے پہلے تین عرف جوڑے ہیں تو ہم اوپر سے یوں نیچے کو آ رہے ہیں اگر ہم یوں کریں کہ یہ نیچے ہو گیا لام اوپر ہو گیا فے اوپر نیچے اس طرح کر کے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا یہ ہم سلوپ لائیں گے اس میم کی بجائے اگر ہم اس طرح لکھنا چاہیں یہ میم یہ تو یہ بھی ٹھیک ہے ملفوز یہ دیکھیں ملفوز یہ میم بھی ٹھیک ہے سلوپ شک 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 کا معنی ہوتا ہے پھارنا اس کے پرشد ہے شک شک کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کر دینا پھار دینا فلک میں نے بھی پھارنا ہے اور شک معنی بھی پھارنا ہے اور اسی سے شق کہتے ہیں شق اب دیکھیں یہ سراخدار ہے اور یہ فل ہے قاف جب آخر پہ آتا ہے تو یہ اندر سے اس کا جو سر ہے وہ فل ہو جاتا ہے گلائی اس کی پور ہو جاتی نکتے دیکھا کریں کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں یوں اور یوں یہ نکتے لکھنا ضرور سیکھئے کریں شقیق کہتے ہیں سگے بھائی کو کیونکہ ایک ہی بطن سے ایک ہی پیٹ سے وہ جدا ہوئے ہیں تو اس لیے اس کو شقیق کہتے ہیں سگا بھائی شقاق شقاق کہتے ہیں جدائی کو ناراضی کو مخالفت کو تو اللہ نہ کرے عموما ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائیوں میں ہی مخالفت زیادہ ہوا کر دی ہے حالانکہ بھائیوں کو ملنا چاہئے لیکن زیادہ تال شریکہ برادری یہیں سے شروع ہوتی ہے دو بھائیوں میں ایک کو عزت مل گئی ہے تو دوسرا حسد کرنے لگ جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے اسلام آیا ہی ہمیں اتدال دینے عدل دینے شقاق قرآن میں ہے مشقت مشقت دیکھیں اس سے پہلے دو عرف جڑے تو اندر سے سراخدار قاف اور آگے دیکھیں کیسے اس کے ساتھ ایک ایسا لگا ہے اوپر سے نیچے کو یوں آہستہ آہستہ آئیں گے شقیقہ ایک بیماری کا نام ہے درد شقیقہ آدھے سر کی درد ہو تو سر پھٹا جا رہا ہوتا ہے اس کو درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کی درد اب یہاں دیکھیں اس قاف کے بعد چونکہ اے ہے اس لیے قاف کا سر اندر سے سراخدار ہو گیا ہے جبکہ اس کے اندر سراخ نہیں چونکہ یہ آخر میں آیا ہے قاف شقیقہ مشقت کہتے ہیں یعنی ایسی محنت جس میں بندے کا جسم ٹوٹ جائے اور تکلیف محسوس ہو حقیقت حق اب ہم حق کو لیں دیکھیں یہ اندر سے سراخد کیا نہیں ہوگا دیکھیں جیسے ہم نے اس کے بعد حرف جوڑا تو دیکھیں دونوں کے اندر سراخ ہے دونوں قاف کے اندر درمیان میں یا کا دندانہ ہے دیکھیں اور اوپر سے یہ دیکھیں نیچے یوں کر کے ڈلان کی صورت نیچے حروف ہتر رہے ہیں بلکل سیدھ میں نہیں لانے وہ عربی کا سٹائل ہے خطے نستالیک میں اوپر سے نیچے کو آشتہ آشتہ حروف آتے ہیں یا تاکہ آخری حرف کو اس کی جگہ مل جاتی ہے یہ تھوڑا اندر مڑ گیا تھا یہ تو یہ اندر زیادہ نہیں مڑنا چاہیے حلقی اس یہ اندر کو جکا ہو حلقا سا زیادہ نہیں مڑنا چاہیے اور اس کے تے کا جو پہلہ سرہ ہے اس کے برابر یہ دوسرا سرہ بھی آتا ہے حقیق الف اچھا حقیقت سے ہم ایک اور لفظ ملاتے ہیں محقق محقق جو تحقیق کرنے والا ہو حقیقت تک پہنچنے والا محقق یہ میں نے اندر سے فیل کر دیا یہ فیل دی ہونا چاہیے یہ دیجئے ہم سراخدار بنائیں گے محقق پھر ایک دفعہ لیخ دیتا ہوں محقق یہ دائرہ چوکے نیچے اترے گا محقق تحقیق یعنی حقیقت تک پہنچنے کے لئے جو عمل ہوتا ہے اس کو تحقیق کہتے ہیں حقیقت جاننے کا جو پورا فنکشن ہے وہ تحقیق ہے الف الف اب فی آخر میں آرہے ہیں الف کا معنی ہوتا ہے اگر وہ الف اس کا معنی ہے ہزار اور اگر وہ الف وہ حرف کا نام ہے الف اور ایک ہوتا ہے الف اس میں دو نام آئیں اگر الف کا معنی جوڑنا بھی ہو گیا الف اور جوڑنے کے عمل کو کہتے ہیں تعلیف دلوں کو دلوں سے جوڑنا تعلیف قلب کہلاتا ہے فی دیکھیں آخر میں آئی ہے یہ اندر سے فل نہیں ہے یہ سراخدار ہے قاف آخر میں آئے تو اس کا سر اندر سے فل ہوتا ہے بند ہوتا ہے مؤلف جو تعلیف کرتا ہے مؤلف زیر کے ساتھ یعنی جو مواد کو جوڑ کے کتاب بناتا ہے وہ مؤلف اور جو اس کے ہاتھوں کتاب بنتی ہے یا مواد بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤلف جوڑا ہوا تعلیف کیا ہوا لفافہ اس کا معنی تھا لپیٹنا لفافے کے اندر ہم چیزیں لپیٹتے ہیں اور اگر ڈاگ کا لفافہ ہو اس کے لئے یا فائل ہو تو اس کو ملف کہتے ہیں ملف جس فائل کے اندر بھی چیزیں ہم لپیٹتے ہیں اور لپٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں ملفوف ملف 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 یہ تھا ہمارا آج کا سبق ہم نے الفاظ ایسے لکھے جس کے اندر فے اور قوف آئے شروع میں درمیان میں آخر میں اور یہ سمجھیں کہ ایک روٹ ایک مادے سے ہم نے بہت سے لفظ پیدا کیے اور اس کے مانی بھی جانے امید ہے آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے